سردی سے پہلے ہی گیس چھوٹی پر چلی گئی کرین گرین ٹاؤن نیا چوک کے علاقے میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری گھروں کے چولے تھنڈے ہونے پر مکین سڑکوں پر نکل آئے سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ گیس دو کے نارے تجاوزات کے خلاف آپریشن کی آر میں بھتتہ وصولی کے خلاف تاجر سڑکوں پر آگئے انٹرنیشنل مارکیٹ موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے کاروباری افراد سراپا احتجاج ال ڈی اے حکام کلین اینڈ گرین کے نام پر بلیک میل کر کے پیسے بٹو رہے ہیں وزیرعالہ نوٹس نے مظاہرین کا مطالبہ عوام کے لیے کھلی کچہری کا احتمام شکایات سننے آئے نہ حکام مانگا بائی پاس پر ایس پی صدر کی کھلی کچہری سائلین راہ تک تے رہ گئے مگر ایس پی صدر ماہ زفر نہ آئے شہری مایوس گھروں کو لوٹ گئے لینڈ مافیا منشہ بم کے گھر سے ناجائز اسلحہ برامدگی کیس پولیس نے ملزن کو موڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش کر دیا عدالت نے ملزن کو جوڈیشل نیمانٹ پر جیل بھیجوا دیا ٹیکس نادہندگان کے خلاف گھیرہ تنگ ایف بی آر ان ایکشن پروپرائیٹر اوڈی میڈ پاکستان ندیم اختر کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے محکمہ بحبود آبادی کے ویلفیر سنٹر غیر ترقیاتی بجٹ پر منتقل کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر حاشم ڈوگر کہتے ہیں سمری منظوری کے لیے جلد وزیر آلہ کو بھیجوائی جائے گی محکمہ بحبود آبادی کی بحبود پر تیزی سے کام ہوگا بیٹی کی باپ سے ملاقات کی خواہے شہباز شریف کی بیٹی نے ڈی جی نیب کو درخواست دے دی خدیجہ شہباز آج نیب آفس میں اپنے والد سے ملاقات کریں گے بینک جانے کی فکر نہ قطاروں میں لگنے کا جھنجت شہری اب گھر بیٹھے آن لائن پروپرٹی ٹیکس جمع کروائیں محکمہ ایکسائز نے ای ریپورٹنگ سسٹم متعارف کروا دیا آواری ہوتل میں افتتاہی تقریب سبائی وزیر ایکسائز حافظ ممتاز احمد کہتے ہیں وزیراعظم کے ایک سو روزہ پلین کے تحت عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور بہتر کارگردگی کا عزاز سیف سٹی آتھارٹی کی افسران میں انعوات تقسیم مختلف شباجات کے ساٹھ افسران کو تعریفی حسناد اور انعوات سے نواز آگیا موسیقی